محبت کی نامی علامت یہ ہے کہ جس کو کسی سے محبت ہو وہ اس کی نسبتوں سے بھی محبت کرتا ہے سو جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے وہ قرآن کریم سے محبت کرے گا کہ یہ کلام آپ پر نازل ہوا وہ مکہ مکرمہ سے محبت کرے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولد ہے وہ مدینہ طیبہ سے محبت کرے گا کہ وہ آپ کا مسکن ہے وہ کعبہ سے محبت کرے گا کہ آپ اس کا تواف کرتے ہیں اور آپ کا وہ قبلہ ہے وہ غارِ حیرہ سے محبت کرے گا کہ اس میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی وہ غارِ سور سے محبت کرے گا کہ ہجرت کے موقع پر تین دن اور تین رات آپ اس غار میں مستور رہے وہ اہد سے محبت کرے گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہد ایسا پہاڑ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اللہ اکبر کے لیے اللہ اکبر کے لیے اور یہ پہاڑ اتنی عظمت والا ہے کہ اب فضاء سے اس کی تصویر لی گئی ہے میلوں پر پھیلا ہوا ہے لیکن وہ لفظ محمد بنتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسان جو سرکار سے محبت کرتا ہے وہ وادیے بدر سے محبت کرے گا کہ جہاں آپ نے اسلام کے دفاع میں پہلا حملہ کیا تھا وہ مکہ اور مدینہ زاد اللہ شرفہ ہوا ان کے سنگ ریزوں سے محبت کرے گا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفے پاس نسبت ہے آخر اللہ رب العزت نے جو ہی تو نہیں فرمایا تھا کہ لا اکسیم بیہاز البلد وان تحلن بیہاز البلد اللہ فرماتا ہے کہ میں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا لیکن اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں اللہ اکبر قریرہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے چلنے پھرنے کی وجہ سے اللہ مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے دیگر برکات اپنی جگہ پر ہیں دیگر شرف اس شہر کے اپنی جگہ پر ہیں لیکن اللہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آب وہاں پہ موجود ہے اب جہاں جہاں سرکار تشریف لے جائیں اللہ کو وہ وہ زمین سرکار کی وجہ سے پسند ہے اللہ اکبر قریرہ اس کو جوں سمجھئے جیسے مسجد ہے نا اس کے محراب میں امام کھڑا ہو تو بالکل آئین اس کے صحیح میں پچھلی صحف پہ پہلی صحف پہ جو کھڑا ہو اس کو سارے نمازیوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے امام کے قرب کی وجہ سے لیکن امام اگر محراب چھوڑ کر پچھلی صحف میں کھڑا ہو جائے اور اس کے پیچھے صحفے بن جائیں تو اب وہ پہلی صحف والی فضیلت وہ محراب کے پچھلی صحف کو نہیں ملے گی بلکہ جہاں امام کھڑا ہے اس سے پچھلی صحف کو ملے گی اب امام جو ہے وہ مسجد کے سہن میں آ جائے اب شرف محراب کو نہیں ہوگا سہن پہ جہاں پہ امام کھڑا ہے اس سے پچھلی صحف میں شرف منتقل ہو جائے امام اگر سہن کو چھوڑ کر حجرے میں چلا جائے وہاں جماعت کروائے تو شرف وہاں پہ ملے گا تو بلا تمثیل و بلا مثال آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں پہ تشریف لے جائیں اللہ کی محبتیں وہاں وہاں پہ پہ پہنچ جاتی ہیں اور وہاں وہاں کی قسم اللہ رب العزت اٹھاتا ہے